السلام علیکم ویورز ویلکم تو انہاوز ڈیلائی ٹو میڈ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سا دیگی سٹائل کا چکن یخنی پلاو جس کی بہت ہی مزیدار سی ایزی سی اور یومی سی ریسپی ہے آئیں آپ کے ساتھ اس کی ایزی سی ریسپی شیئر کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یخنی پلاو اس کے لئے سب سے پہلے ہم بنائیں گے یخنی یہاں میں نے لیا ہے چکن جس کا ویٹ ہے 1.5 kg اس کو ڈالیں گے ایک دیکچے کے اندر جس میں آپ نے یخنی بنانی ہے اور اس کے اندر اب ہم ایٹ کریں گے پانی جی تو اس میں آپ چاولوں کے حساب سے پانی ایٹ کریں گے جتنی یخنی بنانی ہے میں نے تقریبا 1.5 جد اس میں ایٹ کیا ہے پانی کا اور اس کے اندر ساتھ ہم ایٹ کریں گے یہاں میں نے لیا ہے پان سے چھے جوے لیسن کے ایک ٹکڑا ادرک اور ایک چھوٹا پیاز لیا جسے چار حصوں میں کر لیا اس کو ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ایٹ کریں گے اس کے اندر کچھ مسالے جس میں یہاں میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون سوم 1 ٹیبل سپون سابت دھنیا سوکا دھنیا 1 ٹیبل سپون سفید زیرہ 1 ٹیبل سپون سابت کالی مرچ اور 1 ٹیبل سپون سوڈ یعنی کہ نمط یہ چیزیں ہم پلاو کے اندر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن یفنی میں ایٹ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ پلاو کے اندر چیزیں نہ آئیں جو موں میں آتی ہیں اور اس کے ساتھ اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے کچھ کھڑے مسالے جس میں ہم نے لیا ہے ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک بڑی لائچی تین چھوٹی ایک بادیان کا پھول چار سے پانچ لونگ اور تھوڑی سی جائفل اور جبیتری یہ بھی کچھ کھڑے مسالے ہیں ہم پلاو میں اس لیے نہیں ایٹ کر رہے تاکہ موں میں نہ آئیں کیونکہ یفنی ہم نے سٹین کر لینی ہے اسی لیے سب چیزوں کا ٹیز جو ہے وہ یفنی کے اندر آ جائے گا اب ہم اس کو ایک بوائل آنے دیں گے پہلے جی تو اس کو بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا اب ہم کر دیں گے اس کا فلیم لو اور لو فلیم پر ہم اس کو تقریباً پچی سے تیس منٹ تک پکائیں گے تاکہ جو چیکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے مزیدار سی یخنی ریڈی ہو جی ریوز آفٹر 30 منٹ فلیم کر دیا ہے کیونکہ چیکن ہمارا بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا اور یخنی بھی بہت اچھی سی ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں سے ہم چیکن کو لیدہ کر لیں گے اور یخنی کو کر لیں گے سٹین پھر بناتے ہیں مزیدار سا یخنی پلاو پلاو بنانے کے لیے ایک دیکچی کے اندر ہم لیں گے ہاپ کپ آئل آپ آئل کی جگہ گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم میٹ کریں گے پیاز یہاں میں نے ایک پیاز لیا ہے جس کو میں نے اس طرح باریک سا کٹ لیا ہے اور اس کو ہم اس کے اندر پھائی کریں گے جیسے ہی پیاز ہلکا سا گولڈن براؤن ہوگا اس کے اندر میٹ کر دوں گے ایک کڑی پتہ 3 سے 4 لوم اور 1 ٹی سپون زیرا اور اس کو بھی ان کے ساتھ ہلکا سا فرائے کریں گے پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے جیسے ہی پیاز گولڈن براؤن ہو جائے گا اس کے اندر ہم میٹ کریں گے تقریباً 2 ٹی بل سپون کھا میٹ کریں تقریباً اس کے اندر ہمیں ایک منٹ تک ایک منٹ تک اس کو پرائے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے ایک کپ دہی یوگرٹ اس میں ہم ٹماٹر کا یوز نہیں کریں گے بلکہ اس میں صرف دہی ڈالیں گے اور ساتھ ہی اٹ کریں گے تھوڑے سے مسالے 1 ٹی بل سپون اٹ کروں گی رڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون بلک پیپر کالی میرز کا پاوڈر اور 1 ٹی بل سپون اسے اندر میں اٹ کروں گی سالٹ کیونکہ جو سالٹ ہے وہ ہم نے یفنی کے اندر بھی اٹ کیا تھا اور اسی لیے باقی کا جو ہے وہ ہم لاس میں اٹ جس کر لیں گے اگر کم ہوا تو اور اب ہم اس کی مسالے کی کریں گے اچھی طرح سے ہنائی یہاں ہم نے دو سے تین منٹ اچھی طرح سے مسالے کی بنائی کیا اب اس میں اٹ کروں گی ہم نے لیا ہے چار ہلی میٹھین کو میں نے اسے کٹ لگا لیا اس کو اٹ کریں گے اور اس کے ساتھ اٹ کریں گے اس کے اندر چکن جس کو ہم نے یفنی میں بوائل کیا چی طرح سے ٹی بلک پیپر کھر لیا اور اس کو ہم نے یفنی میں سلک کر لیا اور یفنی بھی سٹین کر لیا اب چکن کو ہم اس کے اندر ڈال کے اس کی ہم ایک سے دو منٹ اچھی طرح سے کریں گے بھونائی یہاں ہم نے کی ہے دو سے تین منٹ چکن کی اچھی طرح سے بھونائی کیونکہ چکن ہمارا پہلے ہی ٹینڈر ہو گیا ہوا تھا جس ہم نے اس کو مسالے میں اچھی طرح سے بھوننا تھا اور بھونائی کرنے کے بعد اس کے اندر اب ہم اٹ کر دیں گے یفنی جو ہم نے سٹین کی ہے دو گلاس چاونوں کے حساب سے یہاں میں اٹ کروں گی تین گلاس یفنی کے اور اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے چاول یہاں میں نے لیے دو گلاس چاول جن کو میں نے اچھی طرح سے دھوک کر آدھا گھنٹہ پہلے ہی ڈپ کر دیا ہوا تھا اور اب میں نے اس کا پانی کر دیا ہے سٹین ان کو اٹ کر دوں گی اس کے اندر جی تو چاول ڈالنے کے بعد اس کو ہم اپر کریں گے میکس اور اب ہم اس کا پانی ڈرائی ہونے تک اس کو پکائیں گے جیسے ہی پانی ڈرائی ہوگا تو پھر ہم اس کو لگائیں گے دم پہ یخنی چاولوں کے حساب سے آپ اٹ کریں گے میں نے دو گلاس چاول لیے اور اس کے ساتھ میئر کر کے میں نے تین گلاس یخنی کے اٹ کی ہیں آپ بھی جتنے چاول ہوں گے اسے حساب سے یخنی لیں گے اگر زیادہ ڈالیں گے تو آپ کے چاول جو ہیں وہ نرم ہو جائیں گے اور اب ہم اس کا پانی کرتے ہیں ڈرائی جی تو پانی ماشاءاللہ ڈرائی ہو گیا بہت کم اس کے اندر پانی رہ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سٹیج پر ہم اس کو لگا دیں گے دم لو فلیم پر سب سے پہلے آپ اس کے نیچے رکھیں گے کوئی بھی توا یا کوئی بھی سمر رنگ جس کے اوپر آپ نے دم لگانا ہے اور جو اس کا دھکان ہوگا اس کو رومال سے آپ کور کر دیں گے اور سب سے پہلے ایک منٹ کے لیے ہم ہائی فلیم پر رکھیں گے تاکہ جو اس کے نیچے ہم نے توا رکھا ہے وہ گرم ہو جائے اور اس کے بعد ہم لو فلیم کر کے اس کو لگائیں گے تقریبا 15 سے 20 منٹ کا دم جی تو 20 منٹ کے دم کے بعد جو یاکنی پلائے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتے کھلے کھلے سے بنے ہیں چاول اب ہم کرتے ہیں فلیم آف اور اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ جی تو چکن یاکنی پلاؤ بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزہدار سا سپائسی سا بنا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ پلاؤ کی ایک اور بھی مزہدار سی ریسیپی شیئر کر چکی ہوں اور یہ بھی ریسیپی بہت ہی مزہدار سی ہے ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی اسی طرح کی نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جز ایک بہت ہی اچھی نئی مزہدار زبردست اور یمی سی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ